اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چانل تو آج جن میں بنانے جا رہی ہوں بلکل ڈابے والی مسالہ چنہ دال اس کو آپ ضرور گھر پہ بنائیے گا یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ڈیٹھ سو گرام چنے کی دال اس کو میں اچھے سے واش کر لوں گی اور واش کرنے کے بعد میں اس کو دو گھنٹے کے لیے سوک کر دوں گی اسے کی چنے کے دال جلدی سے سوپٹ جاتی ہے تو چلیے دو گھنٹے بعد میں اس کو ایک پریشر ککر میں ٹرانسفر کروں گی اور ساتھی میں میں اس میں اٹھ کروں گی تین کپ پانی اور اس میں میں اٹھ کروں گی ادھا چمچ ہلدی پاودر اور ایک چمچ نمک یہ دونوں چیزیں اٹھ کر کے میں پریشر ککر کا لیڈ میں اس میں لگا دوں گی اور ہائی فلیم پہ میں ایک بھی چل آنے تک اس کو کک کروں گی اور میں یہاں پہ فلیم کو لو کر دوں گی اور لو فلم پہ میں اسے پندرہ ملٹ تک کوک کروں گی تو چلیے مین وائل یہاں پہ میں اس کا تڑکہ ریڈی کرتی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر ایک پیاس اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے ایک ٹرماٹروں کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایک چمچ ادرک لیسن کو پیسٹ میں نے لیا ہے اور دو سے تین ہری مرچ میں نے لیا ہے یہاں پر اس کو میں نے بیس سے کٹ کر لیا ہے سپلٹ کر لیا ہے اور دو میں نے یہاں پہ لیا ہے سوکھی ہوئی لال مرچ میں اپنے چیزیں پاورڈر مسائل میں لیا ہے میں اینا کے لئے دھنیا پاورڈر میں لیا ہے bombing ہ patا Què ریڈ چلی لائل دفن جب جو لائل میرچ میں آٹا کر رہی ہوں وہ آپ اپنے ٹیس کے آکورڈنگ بھی آٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تڑکے کے لیے ہیں تو چلیں اب میں تڑکہ ریڈی کرتی ہوں اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی لے لیا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ ریفائنڈ وائل یا ڈالڈا گھی میں بھی بنا سکتے ہیں بٹ جو ٹیسٹ اس کا دیسی گھی میں آتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو چلیں جب یہ جو گھی ہے وہ ہیٹ ہو جائے گا تو میں یہاں پر زیرہ اور ہنگ آٹ کر دوں گی اور پانچ سیکنڈ کے لیے اس کو میں کریکل کروں گی اس کے بعد میں اس میں آٹ کروں گی پیاس اور پیاس آٹ کرنے کے بعد میں اسے دو منٹ تک اسٹر فرائے کر لوں گی یہاں پر مجھے پیاس کا کلر چینج ہونے تک نہیں ویٹ کرنا ہے بس دو منٹ تک اس کو اسٹر فرائے کرنا ہے اس کے بعد دو منٹ کے بعد میں اس میں ادھرہ کلیسی نیٹ کر دوں گی اور ادھرہ کلیسی نیٹ کرنے کے بعد آپ کو اسے کک کر لینا ہے دو منٹ تک آپ اس کو سوٹک کر لیجئے گا جسے کی ادرک لیسن جو ہے وہ اچھے سے کک ہو جائے گا کچھا پان اس کا ہتم ہو جائے گا دو منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ایٹ کروں گی ٹواتر اور جو بھی ہمارے پاس پاوڈرڈ سپائسے ہیں میں ایٹ کر دوں گی ایٹ کرنے کے بعد میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب ہم کو یہاں پر جو ٹواتس ہیں اس کو سوٹ کرنے کے لیے میں اٹھ کر دوں گی یعنی کہ قریب ون فورت کپ میں اس میں ووٹر اٹ کروں گی اور اس کو کور کر کے میں کوک کر لوں گی پانچ منٹ کے لیے لو پلن پر جس سے کی جو ٹواتس ہیں وہ موشی ہو جائیں گے آپ کو پانچ منٹ تک لو پلن پر کوک کرنا ہے میں یہاں 就ماتر ہیں وہ اچھے سے سوپ ہو گئے ہیں یہ جو ہمارا گریوی ہے یعنی اچھے سے GB بھون جائے گی تو ہم یہ دل ہیں یہ گلی ہیں Sketch دل بھی اچھے سے ڈینڈر ہو چکی ہے feeding میں اعت کر دوں گی ہری مرچ اور لال مرچ میں دونوں چیزیں ہاں ایسا ہمارا یہاں پہ مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو فرنس یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ گریوی ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس میں آٹ کروں گی چنے کی ڈال جو ہماری چنے کی ڈالیں اچھے سے کک ہو چکی ہے دل اٹ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہاں پہ آپ اس میں سالٹ بھی ارجس کر لیجئے گا تو سالٹ اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دل کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی تیسٹی بہت ہی زائفہ دیتی ہے تو اس کو آپ ضرور ایک بر ٹرائے کریے گا تو دل اٹ کرنے کے بعد آپ اس کو مکس کر لیں اور ساتھی میں میں یہاں پہ اٹ کروں گی گرم مسالہ کیونکہ گرم مسالہ میں نے اسٹارٹنگ میں نہیں اٹ کیا تھا اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم بھی اٹ کر سکتے ہیں بات گرم مسالہ جب بار میں اٹ ہوتا ہے تو اس کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ گرم مسالے کو بار میں اٹ کر رہی ہوں گرم مسالہ اٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ اس میں وارٹر اپنی کنسسٹنسی کے اکورڈنگ ایٹ کریں جتنا آپ کو تھک یا جتیسے بھی آپ کو ڈال رکھنے ہی ہو تو یہاں پر آپ اتنا وارٹر ایٹ کریں وارٹر ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک بوائل آنے دیں اور بوائل آنے کے بعد دو منٹ دک آپ اس کو لو فلیم پر کوک کریں کوک کرنے کے بعد ہماری جو چنے کی دال ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اس کو فریش دھنیا سے فریش کورینڈر لیف سے آپ اس کو گارنش کریں اور گرم گرم سرپ کریں ٹرسٹ میں یہ ایک امیزنگ ڈش ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا آئیوگ آپ کو بہت اچھے لگے گی تھینکیو سو مچ